تشنا لب وہی فرات جس کے پاس ہے اٹھایا پانی پینے کو نہیں غلط کے آس ہے دکھا رہا ہے کیا اسی پہ قبضہ یزید ہے ہم پی تو سکتے ہیں مگر وفا سے یہ بعید ہے حضرات مومنین ان جناب دے سامنے واجب الاترام حماد اعلی بیت شاعر اعلی امران جناب شوکت رضا شوکت صاحب درود پڑھ دے مل کے بلند آواز بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ تُعِبِينَ التَّاعِرِينَ الْمَاسُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَانَ اللَّهُ عَلَى آدَائِهِمْ مَحَمَئِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ الْمِنْ يَوْمِ تِّينَ رَبِّ شَرَحْلِي سَدْرِي وَيَسْرِي آمْرِي وَهْلُ لُقْدَتَمْ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ كَالِي نَاوْدِ عَلِي يَمْ مَزْحَرَ الْعَجَ تَجِدْ هُوَاوْنًا لَكَ فِنَّ وَائِبْ قُلْ حَمِّنْ وَغَمِّنْ سَيْنْ جَلِي بِعَلِي يَنْ بِعَلِي يَنْ بِعَلِي يَنْ بِعَلِي يَنْ بِعَلِي سَلَوَا دعا ہے پروردگارِ عالم بانیانِ مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائیں اس عزت والے دربار سے کوئی خالدہ من نہ جائیں امام حسین سرکار عزداروں کی حفاظت فرمائیں ماں و بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں پورے پاکستان میں عزداری کے جلوس برامد ہو چکے ہیں بادشاہ حسین کے معتمی عزداری میں مصروف ہیں شیعہ سننی دونوں گھر اپنے مشترکہ محسن کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں کائنات کی مالکن اپنے بچے کے عزداروں کو دہشت کردی سے محفوظ ہو مولا میرے وطن کی خیر فرمائیں بہت حساس ہیں آج تین جلوس اسے ایک ہنگو میں ایک کراچی میں ایک حیدر آباد میں دعا کرو گے معتمی سلامت رہیں میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہ آئے اللہ بھائی اسرب کو عزیز محسن کو عزتوں عظمتوں والی اولاد عطا فرمائیں میرے مالک یہ سارے کا سارا عزائی کاروان کہاں کہاں سے چہرے آتے ہیں سب کی نوکریاں قبول فرما ہم گنے گاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما درود سارے ملکے یقیناً آپ اس عمر سے باخبر ہوں گے کہ آج کی مئلس اس بادشاہ سے منصوب ہے جو علی کو بھی علی لگتا تھا کیا بات ہے آج سرکار وفا سے منصوب ہے ملکہ اور میں تھوڑا سا ٹکڑا سرکار کی جنگ کا سناؤں گا آپ کو کل کا ذرا سرے کی زبان کا ایک مزہ ہے میرے اندر اگر دو مصروں کی یادت ہو تو جیڑا مشکل ٹلیندہ ہے اکو اباس آدھے ہیں صدقے جمعہ انہاں تھاں دی غیر ہوئے میں کہے جیڑا جی ازرب جی وہ جیڑا مشکل ٹلیندہ ہے اکو اباس آدھے ہیں ہاتھ تک ہو لیا جیڑا مشکل ٹلیندہ ہے اکو اباس آدھے ہیں جیڑا قسمت جگیندہ ہے اکو بولو بٹا بولو ہاتھ سے بولا کرو سلام انہیں میرا ساتھ دین ہو گئے اندر اٹھی طبیعت انڈرل گئے یہ یاد جیڑا مشکل ٹلیندہ ہے اکو اباس آدھے ہیں جیڑا قسمت جگیندہ ہے اکو اباس آدھے ہیں محمد توں حسن تونی سبھیں شبیر کون چایا جیڑا مشکل ٹلیندہ ہے اکو اباس آدھے ہیں جیڑا قسمت جگیندہ ہے اکو اباس آدھے ہیں محمد توں حسن تونی سبھیں شبیر کون چایا جی کو شبیر چیندہ ہے اکو اباس آدھے ہیں سارے جی پترہ جی 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 بیٹا جیڑا مشکل ٹلیندہ ہے اکو اباس آدھے ہیں بولنا بیٹا میرے ساتھ جیڑا قسمت جگیندہ ہے پتر دیوار تو تھوڑا گے ہو تیرے کڑے سوندے دن میرا پتر جوان جہان آدمی ہے جیڑا مشکل ٹلیندہ ہے اکو اباس آدھے ہیں جیڑا قسمت جگیندہ ہے اکو اباس آدھے ہیں محمد تو حسن توڑی سبھیں شبیر کون چایا جی کون شبیر چیندہ ہے اکو اباس آدھے ہیں نسیری دیکھتے حیدر دے حد اباس کون آکھے جی کون اللہ کھنیندہ ہے اکو اباس آدھے ہیں ابھی کیوں نہیں بولیا توں میں نے جو کھیک آدھے سوڑے باہر بیٹھے دوسرا ہاتھ کیوں نہیں چاہے جیڑے نوکری گازی دے ہو حچہ و حائدری سلامی ابترا سلامی نسیری دیکھتے حیدر دے حد اباس کون آکھے جی کون اللہ کھنیندہ ہے اکو اباس آدھے ہیں جی کون اللہ کھنیندہ ہے تیرے میرے درمیان حسین دامن ہو گیا سنی او سنی روو شیہ او شیہ روو دو میں پھرا مل کے میرا شیر صرف سن لاؤ سمجھ لاؤ اس پنجیل صرف ویکھ لاؤ شیر سن لاؤ توسی جانو توڑی زبانہ جانن جی کون اللہ کھنیندہ ہے اکو اباس آدھے ہیں جیڑا ہاتھ کھول کے شبیر دے منکر تہن تونی ودا لانت کریں دا ہے اکو انہوں نے پھر جڑا نہیں بولے آؤ بول دے ہی نہیں آہا آہا جیو تو آٹے سنن دی کیا بات ہے تو آٹے بولن دی کیا بات ہے جیڑا ہاتھ کھول کے شبیر دے منکر تہن تونی ودا لانت کریں دا ہے اللہ کی اس پوری کائنات میں سب سے خود غرص طاقت کا نام ہے ممتہ محسن سوکھیوں سوکھیوں کرنا تے بولنا کو کام ہے دو تے دو چار تے سارے نہ پتا ہے ہکتے ترہے بھی چار ہی ہندہ ہاں ودا پتا نہیں زندگی کدھوں لے آوے آہ میں تے نو ہکتے ترہے چار سونا ہوا سوکھیوں کرنا تے بولنا بھی کوئی کمال ہے کمال ہی نہ کرنا تے بولنا دا ہے میں آکھے اللہ کی اس پوری کائنات میں بھائی جن سب سے خود غرص طاقت کا نام ہے ممتہ ماں آرہے ممتہ آرہے ست مورا میں باوزوان علم پاک دی قسم میں اس بندے مل لے آ شوقت رضانو جڑا پتر اس جملے تے بولے آہ بہت سونا پہ بولتے ہیں غازی استان دینی ماں آرہے ممتہ آرہے سر سے پاؤں تک شفقت بھرے ایک وجود کو ماں کہتے ہیں باہر بہن جاندے ہوتے ہیں باہروں بولے آتے کرو نا باتے ہیں انہیں لگیتہ کرو سر سے پاؤں تک شفقت بھرے ایک وجود کو ماں کہتے ہیں ماں کے اندر اولاد کی محبت کے جذبے کو ممتہ کہتے ہیں ماں کی قربانی ممکن ہے ممتہ کی قربانی مشکل ہے بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ آپ کو عزت دے خوش آمد کرنے والے پہ لانت ہے ایسا پرفیکٹ بولتے ہیں آپ میں جی قیمت مل جاتی ہے میں با واقع ہے ماں کی قربانی ممکن ہے ممتہ کی قربانی مشکل ہے چلو اور آسان کرتا ہوں اسلام کے لیے دین کے لیے شریعت کے لیے ازاداری کے لیے ماتمداری کے لیے نماز کے لیے کسی بھی تحریک میں اولاد قربان کر دینا یہ ہے ماں کی قربانی پوری توجہ آخری حلالی تک کسی بھی تحریک کے لیے اولاد قربان کر دینا جلدی 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 بھائجن یہ ہے ماں کی قربانی کسی کے بچے کو اپنا بچہ کہنا یہ ہے ممتہ کی قربانی کسی کے بچے کو اپنا بچہ کہنا توارڈے کیا کہنے توارڈے کیا کہنے یہ ہے ممتہ کی قربانی عورت کسی کے بچے کو اپنا بچہ نہیں کہتی ماں سوائے دو مجبوریوں کے یا گود آباد نہ ہو یا اولاد اچھی نہ ہو دکھ لگا میں نسطنے نیو سمندے دینا چپ کر گیا میں کیا یہ گود آباد نہ ہو تھک کے عورت کسی بہن کے بیٹے کو کسی بھائی کے بیٹے کو کسی ہمسائی کے بچے کو اپنا بچہ کہہ دیتی ہے یا اولاد تو ہو اچھی نہ ہو نیک نہ ہو بے عیب نہ ہو خوبصورت نہ ہو تب عورت تھک کے کسی کے حسین بچے کو کسی کے پیارے بچے کو اچھے بچے کو اپنا بیٹا کہہ دیتی ہے شیعہ شیعہ روو سنیہ سنیہ روو آج سات محرم ٹھٹی شاہ محمد تولا کے امام حسین دی قدم بوسی تک میدانِ محشر تک میں اگر حلالی ہوں تو میں اس بندیاں دعا کروں گا جن میرا جملہ سمجھ آئے تو بول پیا مسجد میں آبوزو کر قرآن سر پہ رکھ کے بتا کیا ہوگا عباس جس ماں کا حسن جیسا بیٹا تھا حسین جیسا تھا وہ کہتی رہی عباس میرا کوئی فیدہ نہیں اس بندے انہوں گھروں آ جانے دا بلال حسین کہاں نہ بولیا اس جملے تو آیا ہی نہیں ہاتھ اچھے ہائے ادھر ہی ہاں حسین بولیا کر نا شاہ باش اسے بیلے دا صدقہ تیری جھولی آباد ہوگی جی اصرف جی یہ سمان تو تھوڑا بول دے پہو یہ سمان تو ہاتھ اچھے کر کے ہائے دری اچھا میں نو حسرت ہی نہ رہ جائے اے باروں کسے بندے نعرہ لانا آندا شکر اوہ بسم اللہ بسم اللہ مرشد بڑیوں مہربانی جس ماں کا حسن جیسا بیٹا تھا جس ماں کا حسین جیسا بیٹا تھا چل دعا کی تی پترہ میں نو آکھے جیو اے دے پدرے جیک جملہ آکھ ہوا اتنے حسین بچوں کی ماں جس کے بچے حسن سے بھی پہلے خلق ہوئے صدقے مرشد صدقے اے میاری ٹھٹھی دا اے میاری ٹھٹھی دا قرآن دی قسم اے علماتِ حد سے میرا غازی دی قسم خوش آمد کرن ساجد اقلاس آئین آوے اتحاد لاہور تو گھت نہیں قرآن سو جس ماں کا حسن جیسا بیٹا تھا جس ماں کا حسین جیسا بیٹا تھا وہ کہتی رہی عباس میرا بیٹا ہے آؤ کتنی کتابیں چاہیے اس چھت تک دھیر نہ کر دوں قیامت تک مجھے محرس میں نہ آنے دینا اللہ کی اس کائنات کا اکیلا امیر ہے حسین جس کا جھولا جھولانے کے لیے جبرائیل بغیر کسی وجہ کے اترا ہے قرآن لے کے آنا میسج لے کے آنا آیت لے کے آنا سورت لے کے آنا یہ اور سورت ہے بغیر قرآن کے بغیر آیت کے بغیر صورت کے بغیر میسج کے بغیر کسی پیغام کے بغیر کسی کاس کے بغیر کسی ریزن کے بغیر کسی سبب کے بغیر کسی وجہ کے صرف حسین کا جھولا جھولانے کے لیے اترتا رائے جبرائیل جی تیری زبان تے مہرے حسین دی تمایضہ میں نہ ورنہ مقدری ہر گیا ہر گیا اب سوچ اب باس کون ہے حسین سوتا تھا جبریل جھولا جھولاتا تھا اب باس سوتا تھا حسین صدقے 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 انہ پوتران تو صدقے انہ پوتران تو صدقے انہ سلا جیوان تو آٹی ہے او باہر آلے ہو بولیا کرو جناب ہاتھ اچھے کر کے بزر کو بولو ہائے دری جیو 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 پوتر تو آٹی کیا بات حسین سوتا تھا جبریل جھولا جھولاتا تھا اب باس سوتا تھا حسین جھولا جھولاتا تھا کون بتائے کس میار کا مالک ہے اب باس ہک گل ہور کرا سن دے بوں جنگا پہو ہک گل ہور کرا عید کی رات تھی بیٹا کیوں نہیں بیٹھتے تم اب بترا کے مسئلہ ہے عید کی رات تھی خسن کی دو آیتوں نے اسمت کے قرآن سے کہا اما ہمیں نئے کپڑے چاہیے اینہ پتران دی خیر ہووے یار کہہ سونا بول دے نے میرے پتر کہہ سونا 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 دے نے میرے پتر فیلال جی وہ میرا پتر اللہ اکبر عید کی رات تھی حسن کی دو آیتوں نے اور پتر اس تو اگے نہ ہو آنا اے میرے مزائج دی ذاکری نہیں تیرا دل اچھے ٹھیک ہے تیرے نہیں دیتھے آجا ہنے آجا بس حسن کی دو آیتوں نے عصمت کے قرآن سے کہا اما ہمیں نئے کپڑے چاہیے زمانے نے کہا کہ بی بی نے بہلانے کے لیے بچوں سے کہا تمہارے کپڑے درزی کے پاس آہ گن لے آہ اور سارا سیسا میرے سینے میں اتار دے فیر مار دے مجھے گولی مار دے مجھے میں نہیں مانتا کہ بی بی نے بہلانے کے لیے بچوں سے کہا ہو تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہے میں نہیں مانتا جام جام علوی سے کہا میں نہیں مانتا میں مانتے نہیں ہوں جسے محمد میدان مباحلہ میں اپنی صداقت کی گواہ بنا کے لے جائے وہ بہرانے کے لیے جھوٹ نہیں بول سکتے توڑے پتر جی وان توڑی ہم بھاوان نے سلام تیرے پتران دی خیر ہوئے اشارہ آباد ہوئے تیرے پتران دی کیا بات ہے پیٹا جی کیا بات ہے انہیں پتران دی جی بیٹا مسلسل مستقل یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے سات دن میں میرا کوئی لفظہ ہے نہیں کیا جی ہو میرا بیٹا نہیں مانتا میں اسے محمد میدان مباحلہ میں اپنی صداقت کی گواہ بنا کے لے جائے وہ بہلانے کے لیے جھوٹ نہیں بول سکتی ہوا کیا ہے ہوا کیا ہے بچے ماں سے کہہ رہے تھے اممہ ہمیں نئے کپڑے چاہیے اچھا پھر راستہ کیا بنایا ہے لوگوں نے جی تین جھوٹ ایسے ہیں جن کی شریعت میں اجازت ہے ماں بچے سے جھوٹ بول سکتی ہے بیٹا تیرا اببا کل جہاز لے آئے گا اببا کدھر سے لائے گا اببا تو خود جہاز ہے اب بیورانا اپنا کام ہویا پھر اببا کی جہاز لیا اممہ بچے کو نا جھوٹ بول کے تسلی دے سکتی ہے تیرا اببا کل جہاز لے آئے گا دو روٹھے ہوئے دوستوں کو منانے کے لیے جھوٹ بولا جا اوہ پتر تو بیٹھ دا کیوں نہیں کیوں پھر دا بے ہیں دو جھوٹ روٹھے ہوئے دوستوں کو منانے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے یار وہ تیری بڑی تعریف کرتا ہے تو خام خار اٹھا ہوئے تاکہ ان کی سلوح ہو جائے اس کی گنجائش ہے دو روٹھے ہوئے دوستوں کو منانے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے شوہر بیوی سے جھوٹ بول سکتا ہے کل تنخاہ ملے گی کل سمان لے آنگا بولیا جناب میرے کھاتے جناب آ دیا جا وہ جگہ جڑا تو ساچ بول دے ہو دا ابھی ماں پتہ ہیے لیکن میرے کھاتے نا ٹوڑ جا اسی ٹرم کو یوز کرتے ہوئے لوگوں نے کہا جی بی بی نے بہلانے کے لیے نقلِ کفر کفر نہ باشد استغفراللہ ربی واتوبوئلہ جس کی زبان سچ سے بھی پہلے بنی ہو آئے 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 جی آئے آجی وہ نعرہ وڈہ آنا چاہید آئی جملہ وڈہ آئی تھک گئے ہو تھک گئے نعرہ لائے آجی نعرہ اکلاو سونہ کرکے اللہ مکمل نعرہ یا رسول اللہ نعرہ بشم اللہ آو بیٹا آو آو بشم اللہ آو بیٹا جس کے زبان سچ سے بھی پہلے خلق ہوئی ہے وہ بہلانے کے لیے جھوڑ نہیں بول سکتی ہے ہوا کیا ہے واقعہ کیا ہوا ہے بچے ماں سے کہہ رہے تھے ہمیں کپڑے چاہیے وہ سن رہا تھا بچے ماں سے کہہ رہے تھے ہمیں نئے کپڑے چاہیے اجازت ہے نا وہ سن رہا تھا وہ درزی سے کہہ رہا تھا کپڑے سیدھے یہ سن رہی تھی شاباش شاباش کی محول ہو یار اور جیو ہو یار میں تے دعا ہی کر سکنا میں تے جھولیاں بھیلا کے دعا ہی کر سکنا ٹھٹی آ لے بچے ماں سے کہہ رہے تھے بیٹے کل سے یا چلدی آنا یا باہر بیٹھ جانا ناراض نہ ہونا بیٹا مئرسوں کا سلیکہ سیکھو بیٹا یہ گراؤنٹ تھوڑی ہے جب جی چاہا گیا تو اتھے مطمئنوں میں تو اتھے آ جا میں اتھے ٹھوڑ جانا گل سمجھ رہی ہے بچے ماں سے کہہ رہے تھے ہمیں نئے کپڑے چاہیے وہ سن رہا تھا وہ درزی سے کہہ رہا تھا کپڑے سیدھے یہ سن رہی تھی بات یہاں ہو رہی تھی وہاں سنی جا رہی تھی بات وہاں ہو رہی تھی میری سات دن اچھ سات دن اچھ پہلی گالے جڑی میری توڑے نہ آ لے اے نہ بدرگا نہ آ لے بابا جی نہ آ لے چٹیاں داڑیاں نہ آ لے اے پتر بولن تے نہ دا شکریہ نہ بولن تے میرا گلہ نہیں میری گالے نہ بدرگا نہ آ لے اب دو میں سے ایک بات ہے جو تم مان لو وہ میں مان لیتا ہوں یا تو بطول کے اختیارات اتنے ہیں کہ زمین پہ بیٹھ کے آسمان کی باتیں سنتی ہیں یا پھر بطول کے گھر کی دیواریں ہی عرش سے ملتی ہیں ہاتھ اچھے سلام ہے آپ کو بیٹھو 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 ہاں یا پھر بطول کے اختیارات اتنے ہیں اے میرمانی کرو ساتھ اچھا جی تھوڑی بڑی میرمانی بدرگاں ٹھیک آکھ ہے میں بڑی دیر دا کھنا چانداز تھوڑا جی ونڈ کرو بے ہونڈ جڑا پندہ پچھوں آ رہے ہیں انہوں کوئی آ رہے تھے بہے جا تیری میرمانی بڑی میرمانی بدرگاں بہن شکریہ یا پھر بطول کے گھر کی دیواریں ہی عرش سے جاں ملتی ہیں ہوا کیا ہے وہ درزی سے کہہ رہا تھا کپڑے سیدھے یہ سن رہی تھی امکان کی مالکن نے سر اٹھایا بھائی جان جی بھائی جان میں کہ امکان کی مالکن نے سر اٹھایا عرش پہ رہنے والے نوکروں نے محسوس کیا مالکن دیکھنا چاہتی ہے ہائے 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 عرش پہ رہنے والے نوکروں نے محسوس کیا مالکن دیکھنا چاہتی ہے انہوں نے پردے ہٹائے حسین کی اممہ نے سر اٹھایا اپنی آنکھوں سے درزی کو کپڑے سیتے دیکھا حسین کی اممہ نے سر اٹھایا اپنی آنکھوں سے درزی کو کپڑے سیتے دیکھا پھر بچوں کو اٹھایا اٹھا کے سینے پہ سلایا بیٹوں کا مو چونکے فرماتی ہے تمہارا ذاکر جہاں کا خالق تمہارے نوکر نبی رہے ہیں آئے 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 لالا سلام ہے تے نو قرآن تھی قسمینا سلام ہے ہم مولی پہ گیٹھا تھی پڑھندا تو اٹھا نہیں پتا قرآن سو میں راضی ہاں ساری زندگی واستے راضی ہیں بیٹوں کو سینے لگا کے فرماتی ہے تمہارا ذاکر جہاں کا خالق تمہارے نوکر نبی رہے ہیں عزل سے کچھ سی تمہاری علفت کے جام بھر بھر کے پی رہے ہیں بیٹوں کا مو چونکے فرماتی ہے تمہارے دشمن جیئے تو مردہ ملنگ مر کے بھی جی رہے ہیں تمہارا ذاکر جہاں کا خالق تمہارے نوکر نبی رہے ہیں ہاتھ کھونو میرا ویر تمہارا ذاکر جہاں کا خالق تمہارے نوکر تینوں آکھیں چودری ہاتھ تکھول تمہارا ذاکر جہاں کا خالق بہت سارے مندے اس کال پیچھو دانے دنے پہ میں چودری ہوں میں داد دیں ہوں تمہارا ذاکر جہاں کا خالق تمہارے نوکر نہ پی رہے ہیں عدل سے کچھ سی تمہاری علفت کے جام بھر بھر کے پی رہے ہیں تمہارے دشمن جیئے تو مردہ ملنگ مر کے بھی چی رہے ہیں ولی سمجھ کے تمہارے کپڑے عرم کے خیات سی رہے ہیں بے دوگا موچوں کے فرماتی گھبرانا نہیں وہاں کی چیزیں یہاں پہ آئیں میں آج سے رسم ڈال دوں گی صبحوں سے پہلے نائے درزی تو نوکری سے نکال دوں ہاں جی ہاں جی بزرگوں جی مرشب تیرے حط دی خیر ہو بپیر وہاں کی چیزیں یہاں پہ آئیں ہاتھ بن کے نراز نہیں ہونا اے میں تر لابیہ کردہ وہاں کی چیزیں اے ہاتھ بننے رنج نہ ہونا وہاں کی چیزیں یہاں پہ آئیں میں آج سے رسم ڈال دوں گی صبحوں سے پہلے نائے درزی تو بولو نا نوکری سے نکال دوں گی اب یہاں ایک جھگڑا ہو گیا ہے علمی علمی جھگڑے برے نہیں ہوتے ان سے مسائل حل ہوتے علماء کم اور علماء لکھنو کا ایک چھوٹا سا جھگڑا ہو گیا ہے علماء کم فرماتے ہیں کہ جبرائیل کپڑے سی کے لے آیا علماء کم فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین سید الملائکہ روح الامین فرشتوں کے سردار ملائکہ کے استاد کپڑے سی کے لے آئے علماء لکھنو فرماتے ہیں نا سیئے ادریس نبی نے ہیں لانے والے کمی کا نام جبرائیل سیئے ادریس نبی نے ہیں ادریس علیہ السلام دنیا میں درزیوں کا کام کرتے تھے اور اللہ نے ان سے یہ کام کروائے اسی لیے تھا کہ جنت میں دو سوٹ سینے آئے 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 ارمان لگا ہے ارمان لگا ہے غازی دی قسم ارمان لگا ہے استغار شاہ بڑا جملہ سیدھ آیا ہو گیا اللہ نے اس سے یہ درزیوں کا کام کروایا اسی لیے تھا کہ جنت میں دو سوٹ سینے چلو نبی ہو یا فرشتہ ہیں تو دونوں معصوم تو سنترہ بندیاں بے شک کی تھی کہ لوکھی میں کہے نبی ہو یا فرشتہ ہیں تو دونوں معصوم نا ٹھیک ہے نا نبی ہو تو بھی معصوم مجال فرشتہ ہو تو بھی معصوم اللہ کی کائنات کا اتنا بڑا سردار ہے حسین جس کے کپڑے یا نبی سیتا ہے لالہ ساتھی خیر ہوئی ما شرطہ کے حد سلامت رہے میرے ویردہ سلام ہی اے میرے قیمت ایڈ میں لب پئی ہے اللہ کی کائنات کا اتنا بڑا امیر ہے اتنا بڑا رئیس ہے حسین جس کے کپڑے یا نبی سیتا ہے یا فرشتہ یا نبی سیتا ہے یا فرشتہ تم بولو تمہاری آنکھیں بولے تمہاری زبان بولے تمہارا ہاتھ بولے تمہارا دل بولے تمہاری بارگاہ کی دیواریں بولے تب کہیں جا کے شوقت رضا کی داد پوری ہوتی ہے اللہ کی کائنات کا اتنا بڑا امیر ہے حسین جس کے کپڑے یا نبی سیتا ہے یا فرشتہ سیتا ہے جاؤ زمانے سے کہو نبی کا یا فرشتے کا حسین کے کپڑے سی کے آنا اور بات ہے حسین کی امہ کا غازی کے کپڑے سی کے ہاں پترہ ہاں پترہ جگ جگ جیو پتر جیوان تو اڈے نسلان جیوان تو اڈیاں سلام اتوانو نبی کا یا فرشتے کا حسین کے کپڑے سی کے لانا اور بات ہے حسین کی عزت دار امہ کا غازی کے کپڑے سی کے لانا سی کے جانا اور بات ہے دل بڑا ہے دو چار دوستوں نے کہا بھی بڑی دفعہ ہے ایک ٹکڑا سفین کا سنالو سنتیس ہجری سفین کے میدان میں امیر ممکنات علی بن عبی طالب نے اعلان فرمایا میرا کون سا بیٹا جانگر رہے گا ہوں میں صدقے ہوں غازی دے نہ کر لے کھڑے ہو بڑے بیٹھے ہو جی بادشاہ جی بادشاہ سنتیس ہجری پتر میں نوے کھڑا بار کے نوے کھڑا پہ امین داس سنتیس ہجری سفین کے میدان میں امیر ممکنات علی بن عبی طالب نے اعلان فرمایا میرا کون سا بیٹا جانگر لڑے گا دائیں سے حسن آگے بڑے بائیں سے حسین آگے بڑے حسن کہتے بابا میں لڑوں گا حسین کہتے بابا میں لڑوں گا نا سمجھا نہیں فون بند کر بھی جڑا بندہ بھی ہے حسن کہتے بابا میں لڑوں گا حسین کہتے بابا میں لڑوں گا علی بیٹو کا موچوں کے فرماتے ہیں میرا اعلان پھر سنو میں نے کہا ہے میرا کون سا بیٹا صدقے 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 تیرے سنان تو صدقے اوہ منڈی اوہ پھالیا اوہ کھوڑے کرمشاہ جی پسال آ لیاں جی رجوز آ لیاں اوہ چیوو اللہ اکبر حسن کہتے بابا میں لڑوں گا حسین کہتے بابا میں لڑوں گا علی بیٹو کا موچوں کے فرماتے ہیں میرا اعلان پھر سنو میں نے کہا ہے میرا کون سا بیٹا حسن کہتے بابا کیا مطلب علی فرماتے تم تو مبالہ سے محمد کے ہو علی فرماتے تم تو مبالہ سے محمد کے ہو میں اپنے غازی کی با اور یاد رکھنا سفین کے میدان میں سات مرتبہ دشمن کے لشکر کی طرف سے جو مبارزہ طلبی ہوئی ہے مبارزہ طلبی کہتے ہیں نام لے کے کسی کو بلانا فلان کو بھیجو ہمارا فلان آگیا فلان کو بھیجو سات مرتبہ نام آیا حسن اور حسین کا علی حسن کو بھیج علی حسین کو بھیج جب بھی کسی نے کہا حسن کو بھیج علی نے غازی کو بھیجا جب بھی کسی نے کہا شاب آش شاب آش جب بھی کسی نے کہا علی حسین کو بھیج علی نے غازی کو بھیجا جب سات مرتبہ غازی کو بھیجا ہے نا علی نے علی کے ایک نوکر نے ایسی وہ خیام لگے ہوئے تھے نا میدان میں خیامے لگتے ہیں علی کے ایک نوکر نے کہا مولا وہ بلاتے حسن کو ہیں آپ بھیج دیتے ہیں غازی کو وہ بلاتے حسین کو ہیں آپ بھیج دیتے ہیں غازی کو اے جی میں خیم ہے دا محول ہوندہ ہے میں کوئی کک شک پہا سی نا کوئی تیلا شیلا علی نے وہ اٹھا کے نا سامنے والا جو پوچھ رہا تھا اس کی آنکھوں کی طرف یوں زور سے پھینکا اس نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا علی نے کہا کیا ہوا میں تیرے ہاتھوں کو تو کچھ نہیں کہا اس نے کہا نہیں مولا آپ نے میری آنکھ پہ پھینکا ہے نا تو جب آنکھ پہ حملہ ہو تو ہاتھ سے حفاظت کرتے ہیں علی نے کہا میں بھی تو یہی کر رہا ہوں پہلی واری پہنٹی منٹے ساجد شاہ میرا گلہ شبر پیروس بندے نال جنگل سمجھا یہ تھی نہیں بولے انہیں پلے ہی نہیں پیانے میں کی دا دنی سے اللہ اکبر اللہ اکبر علی نے کہا میں بھی تو یہی کر رہا ہوں نا اس نے کہا کیا مطلب فرمایا وہ بار بار حسن کو بلاتے ہیں حسین کو بلاتے ہیں میں عباس کو بھیجتا ہوں اس لیے کہ حسنین میری آنکھیں ہیں غازی میرا ہاتھ آئے آئے غازی نے سارے ناکر یار بولو وہ پیرو بولو میرے نال حسنین میری آنکھیں ہیں غازی میرا بشملہ گران غازی میرا ہاتھ ہے یہ اور یہی وجہ ہے چلو میں کڑا یاد کیتا ہے سن دیا ہو گئے تھے میں بڑھ دا آنگا یہی وجہ ہے ساتوں مرتبہ عباس جب میدان میں گئے ہیں حسین کے پہنچوم کے گئے ہیں جب ساتویں مرتبہ عباس نے حسین کے پہنچوم ہے نا کسی بندے نے دیکھ کے کہا عباس تو ملی کے بیٹے نہیں فرمای علی کا بیٹا ہوں اس نے کہا حسین علی کا بیٹا نہیں فرمای علی کا بیٹا اس نے کہا پہنچ کیوں جھومتے ہو مولا کیوں کہتے ہو اجازت کیوں مانگتے ہو تم بھی علی کے بیٹے وہ بھی علی کا بیٹا پھر نوکری کیوں کرتے ہو خدمت کیوں کرتے ہو نوکر کیوں کہلواتے ہو بندہ بوڑا تھا اس کی طرف دیکھ کے فرما تھے تو غدیر کے میدان میں تھا غازی اس کی طرف دیکھ کے فرما تھے تو غدیر کے میدان میں تھا اس نے کہا بالکل تھا محمد نے کیا اعلان کیا تھا اس نے کہا نبی نے کہا من کنتو مولا ہو فہادا علی المولا ہو جس جس کا میں مولا اس اس کا نا 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 یہ تو غلط ترجمہ یہ علی مولا شاباش شاباش جو بولا اسے میری تو صدا دے ہادا علی المولا یہ علی مولا علی مولا نہیں ہادا علی محمد جانتا تھا کیسے کیسے لوگ پھر رہے ہیں ایسا نہ ہو کسی اور کا نام علی رکھ کے اسے مولا بنا دیں یہی علی یہی ہائے 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 اس نے میری گرل ہی نہیں سمجھی من کنتو مولا ہو فہادا علی المولا ہو جس اس کا میں مولا ہوں اس اس کا یہ علی مولا اعلان سنا تھا اس نے کہا سنا تھا فرمایا مولا کتنے ہوگئے اس نے کہا دو ایک محمد شاباش ایک علی فرمایا تو اب بھی نہیں سمجھا اس نے کہا نہیں سمجھا فرمایا حسین ابن علی کو اس لیے میں جھکے ملتا ہوں میں بس آلہ کا بیٹا ہوں تو وہ آلہ کا بیٹا ہے اور غلام ابن زہرہ اس لیے میں کہرواتا ہوں میں ایک مولا کا بیٹا ہوں وہ دو مولا اوہ جڑے کھڑے ہو یار اوہ جاجے نپیر کیا مجمع تیرے کھول کیا میں آرے یار شبروات جیب آشا جیب آشا جیب آشا صدقے جامان صدقے جامان چھکے تھے نو علی فرماتا ہے تم تو مباحلہ سے محمد بل گئے ہو نا تم تو مباحلہ سے محمد کے بیٹے ہو میں اپنے غازی کی بات کر رہا ہوں حسنین پی چھٹے عباس آگے بڑھے وفا کے پروردگار کے دونوں ہاتھ جرت کے پروردگار کے قدموں پہ آئے اوہ میں کروڑ شوکت قربان چکرہ ہاں تو اڈیس دادتا ہوں اوہ میں کروڑ شوکت قربان چکرہ ہاں تیرے سمیہ آرتا ہوں کیا بات ہے کیا بات ہے بذربانی وفا کے پروردگار کے دونوں ہاتھ جرت کے پروردگار کے قدموں پہ آئے عباس علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے آہستہ سے کہتے بابا میرا دل ہے میں لڑوں علی فرماتے دل میرا بھی یہی ہے کہ تو لڑے غازی کہتے بابا میرا دل ہے میں لڑوں علی فرماتے دل میرا بھی یہی ہے کہ تو لڑے دل میرا بھی یہی ہے کہ تو لڑے لیکن میری ایک شرط ہے لڑنا یوں ہے کسی کو پتا نہ چلے باب تھا یا بیٹا لیکن میری ایک شرط ہے لڑنا یوں ہے کسی کو پتا کیوں یا لڑنا یوں ہے کسی کو پتا نہ چلے باپ تھا یا بیٹا اب باس کہتے ہیں بابا آپ یادت تو دیں میں یوں لڑوں کہ دنیا سے فیصلہ ہی نہ ہو محمد کالی ہے یا حسین کالی ہاں 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 جی وہ جی وہ جی وہ جی مرشد یادی کہتے ہیں بابا آپ یادت تو دیں میں یوں لڑوں کہ دنیا سے فیصلہ ہی نہ ہو محمد کالی ہے یا حسین کالی علی فرمتے اجازت ہے ابباس کہتے ہیں نہیں ایک مربانی اور کریں ابا اپنی دیں کبا اپنی دیں امامہ اپنا دیں نالین اپنی دیں رہوار اپنا دیں تلوار اپنی دیں نکاب اپنا دیں پیرہن اپنا دیں دعا اپنی دیں بیٹے کا موچ ان کے فرماتے ابا لے جا کبا لے جا امامہ لے جا نالین لے جا رہوار لے جا تلوار لے جا زرہ لے جا پیرہن لے جا دعا کی تجھے ضرورت ہی نہیں تو اس کی دعا ہے جو محمد کی دعا انا چھاندی جا جا جبیر خیر ہو ہے یہ سرف برا ہاتھ اچھے کر کے بول ہائے دری ہاں محسن شاباش شاباش آب آش توڑی نسلان جیمن توڑی پتر جیمن یار اے عزداری نصیب ہونے جی میں پیا غازی استان دیری ابا لے جا کبا لے جا امامہ لے جا نالین لے جا رہوار لے جا تلوار لے جا زرہ لے جا نقاب لے جا دعا کی تجھے ضرورت ہی نہیں تو اس کی دعا ہے جو محمد کی دعا ہے سینتیس ہجری سفین کا میدان گیارہ سال سات ماہ کا غازی شباب کی دہلیز پہ غازی کا پہلا قدم ابباس کے زندگی کا پہلا حملہ توحید سے لے کے امامت تک سب کی آنکھیں ابباس کے حملے پہ علی نے بیٹے کو ہاتھ سے علی بنایا شاباش 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 کیا بات ہے تیرے سنن دے کیا کہنے علی نے بیٹے کو ہاتھ سے علی بنایا علی بنا کے رہوار پہ مٹھایا علی کی ابا علی کی قبا علی کا امامہ علی کی نالین علی کا رہوار علی کی تلوار علی کا پیرہن علی کی زیرہ سن تن پہ سجا کے ابباس میدان جانے لگا کسی دیکھنے والے نے تنس کر کے کہا غازی زیرہ تو بڑی ہے آپ سمجھتے ہیں زیرہ کیا ہوتی لوہے کی جیکٹ سمجھ لو لوہے کی ویس کوٹ سمجھ لو یہ ہے زیرہ کسی نے کہا ابباس زیرہ تو بڑی ہے فرماتے ہیں کتنی بڑی ہے اس نے کہا ایک بالشت بڑی ہے اب ظاہر ہے علی کی جوانی کے اختتام ہے ابباس کی جوانی کا آغاز ہے علی کے شباب کی انتہا ہے ابباس کے شباب کی ابتداء ہے ابباس کے شباب کی ابتداء ہے اس نے کہا غازی زیرہ تو بڑی ہے فرماتے ہیں کتنی بڑی ہے غازی مولا مدد کریا جائے جملہ اوپی آکھنا جڑا کٹ تو گھٹ گھٹ تو گھٹ سوا لکھ بندج کھلو کے انڈیا حیدر آباد دککر میں آکھے آتے او دیداد دنش ہے میں نوں جملہ میں آکھ ہوں جملہ دکی میں جانے فرماتے کتنی بڑی ہے اس نے کہا ایک بالشت بڑی ہے ایک بالشت ایک گیٹس ان کے نیا ایک بالشت بڑی ہے جتنی اس نے کہی تھی نا اتنی کاٹ کے زمین پہ بھینکی جتنی اس نے کہی تھی نا بیٹا شاواش شاواش سونا لگائیں اتنی کاٹ کے زمین پہ بھینکی پھینکے فرماتے ہیں آپ پوری ہے آپ پوری ہے پوچھنے والے کپزن سرد ہو گیا چیرہ سرد ہو گیا کپ کپی تاری ہو گئی آنکھیں بہر آ گئیں اس نے کہا غازی یہ تو دعود نبی کا موجزہ ہے اللہ نے اس کے لیے لوہے کو موم کیا تھا تو تُو نے کیسے کر لیا فرماتے جاہل دعود میرے باپ کا نام لیتا تھا میں علی کا بیٹا آئے 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 ہاتھ اچھے ہاں دعود میرے باپ توڑے کیا کہنے دعود میرے باپ کا نام لیتا تھا میں اس علی کا بیٹا ہوں یہ کہا اور چلے میدان جنگ کی طرف میرا اپنے تجربہ ہے علاقہ بھی سارا گھگانی تو لے کے پھالی ہے منڈی تک از اداری دا مرکز ہے میں نے اپنا کو چوتری سال دے تجربہ ہے میں تُو سا کسے بندے کو لو پانچ ہزار میرے سنی ہوگے نا پانچ ہزار تے ہیک میرے ستوارے حساب دینا ہوگے ہیک جاکر بیمار ہوگے طبیعت حراب ہوگے دوروں آیا ہوگے کو پریشانی ہوگے تُو سا باہر نکل کے تفسہ کرنا ہوں دا اٹھ گیا گل سچی کرے ہے تو اس آکھ کھڑا دے لگا گیا لدھا ہی نہیں بھوکا نکل گیا آج میں تواڑ لے چو فیصلہ کر رہا ہوں کیڑے لگا گیا ہاں ہاں اب باہر سج کے میدان جا رہا تھا علی کا ایک پرانا دشمن قریب آیا اس نے کہا علی میری بات سن لگے گا یوں نہ لگے گا یوں نہ ہاں باہر اس نے کہا علی میری بات سن فرماتے ہیں پھر کو اس نے کہا علی میری بات سن فرماتے ہیں پھر کو اس نے کہا بار بار کیوں کہہ رہو پھر کو فرماتے ہیں زندگی میں پہلی بار کسی نے مجھے علی کا ہے بڑا مدہ آ رہا صدقے 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 فرماتے ہیں زندگی میں پہلی بار کسی نے مجھے لیکا ہے بڑا لطفہ رہے کیا بات ہے کہتا ہے میں بھی ہوں میرے سترہ بیٹے بھی ہیں پہلے ہم سے لڑوں پھر باقی لوگوں سے راجی فرماتے ہیں میری زندگی کی پہلی لڑائی ہے میرے لڑنے کے چار مزاج ہیں کہتا ہے پہلی لڑائی ہے آپ نے تو خیبر لڑی ہے رہ گئے ہو نا کہتا ہے آپ نے تو خیبر لڑی ہے آپ نے تو خندق لڑی ہے پہلی لڑائی ہے نکاب اتار کے فرماتے ہیں تُو نے پہچاننے میں دیر کی ہے ہوں ولی ہوں چھوٹا میری زندگی کی پہلی لڑائی ہے میرے لڑنے کے چار مزاج ہیں جو تجھے پسند ہو تُو بتا میں ویسے لڑوں کہتا ہے کیا مطلب ابباس فرماتے ہیں تُو کہے تو میں تلوار سے لڑوں تُو کہے تو میں ہاتھ سے لڑوں تُو کہے تو میں آنکھ سے لڑوں تُو کہے تو میں زبان سے لڑوں کہتا ہے سمجھ نہیں آئی غازی فرماتے ہیں تُو کہے تو میں تلوار سے لڑوں کہتا ہے سمجھ نہیں آئی غازی فرماتے ہیں تُو کہے تو میں تلوار سے لڑوں کہتا ہے سمجھ نہیں آئی مر جاؤ انہیں موت آجائے مر جاؤ انہیں موت آجائے زبان سے کوئی مر جاؤ انہیں موت آجائے کہتا ہے ہاتھ سے لڑو علی کا شہر رہوار سے نیچے اترا ہاتھ ملاتا گیا اوپر اٹھاتا گیا سترہ اوپر جا رہا تھا پہلا نیچے آ رہا تھا سر اٹھایا غازی نے سترہ میں سے کوئی ہوا میں کوئی فضا میں کوئی خلا میں سترہ کے اوپر ملک الموت ملک الموت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے علی کا لال فرماتا ہے یا ملک الموت ان نظر علی العرض متنفس ان سالمن غانمن فنتظر لے عزل مراتبک ملک الموت میں سترہ اٹھا کے ہوا میں بھینکے ہیں زمین پیانے تک ایک بھی زندہ رہ گیا تیری چھٹی تیری چھٹی تیری چھٹی تیری چھٹی تیری چھٹی تھکے تو نہ ہو زمین پیانے تک ایک بھی زندہ رہ گیا تیری چھٹی سترہ کے سترہ واصل جہنم کر کے اتنا بڑا حملہ کیا لی کہ شیر نے کم سے کم چالیس زیادہ سے ادا چار سو کتار بن گئی بھاگنے والوں کی کوئی یہاں سے بھاگ رہا ہے 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 ہر بھاگنے والا دوسرے سے کہہ رہا ہے بھاگ پیچھے علی ہے بھاگ پیچھے علی ہے بھاگ پیچھے علی ہے تو بول یا نہ بول تیرے بیچھے بھی علی ہر بھاگنے والا باوہ جی میں نے بکیا جہاں دوسرے سے کہہ رہا ہے بھاگ بچے علی ہے سینتی سجری سفین کا میدان گیارہ سال سات ماہ کا غازی شباب کی دہلی اس پہ غازی کا پہلا قدم عباس کے زندگی کا پہلا حملہ دن گزر گیا رات ہو گئی ایک لاکسی ہزار خیمہ دو لاکسی ہزار کلش کر ہر خیمے سے آواز آ رہی تھی آج میرے بچے علی تھا میرے بچے علی تھا میرے بچے علی تھا میرے بچے علی تھا میرے بچے علی میرے بچے علی تھا میرے بچے علی تھا جب ہر طرف سے حواز آ رہی تھی علی تھا علی تھا علی تھا علی تھا علی ابباس کو اٹھا کے سینے پہ سولا کے غازی کا موچ ان کے فرما رہے تھے اے بنت مصطفیٰ کی دعا لادلے پسر اے بنت مصطفیٰ کی دعا لادلے پسر لہریں گے تیرے نام کے پرچم گلی گلی شیر خدا کے شیر نظر نہ لگے تجھے تُو نے تو دشمنوں سے کرا دی علی حق بانا لے بانا لے حچوں سارے بلو ہائے دری شیر خدا کے شیر نظر نہ لگے تجھے تُو نے تو دشمنوں سے کرا دی لگ گئی نظر اپاس اور دھیاں دا پردہ ویولالا کی استقبال کردہ ہے مسائب دا زینب کے برکے کا علم برامد ہونا ہے ہے ساجد شاہ علم پاک کی برامد کی کس طرف سے ہوگی اس طرف سے میں کہوں گا علم دروازے پہ مگوالے لیے علم پاک جب میں کہوں تب لانا ہے اس لیے کہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں مجھے پڑھنے دینا ہے جب میں کہوں علم پاک دروازے پہ مگوالو جب میں کہوں پھر لائیے گا سر سے ردع اتار کہا میں یتیم ہوں تو انو غازی دا واسطہ ہن کوئی بندہ اٹھے نا غازی دا واسطہ کسے جانا ہے چلا جائے کسے آنا ہے آ جائے ہن میں بلکل معاف نہیں کرانگا سر سے ردع اتار کہا میں یتیم ہوں پھر ہو کے عشقبار کہا میں یتیم ہوں کرب و بلا میں زین سے عباس جب گرا زینب نے پہلی بار کہا میں یت وہ بندہ شیعہ جنہیں ہاتھ نہیں ماریا میں تیرا ترلا کروں میں تیری منت کروں آج محرم دی ست سیدانہ پانی بند ہو گیا ہے چار مہینے کی بطول کے پاس پانی کوئی نہیں تیرے بچے میل اس کے بعد سارا دل پانی پیئے گے شاہ باش اب اترا یہ عزداریاں نصیب ہوں نے محسن جھولی آباد ہوئی سر سے ردع اتار کہا میں یتیم ہوں پھر ہو کے عشقبار کہا میں یتیم ہوں کرب و بلا میں زین سے عباس جب گرا زینب نے پہلی بار کہا میں یتیم ہوں مولا کی قسمیں میری ذاکری میں سب سے مشکل فیصلہ ہوتا ہے جب مجھے عباس پڑھنا پڑے چونتیس برس پورے ہو گئے مجھے جام جعفریہ گجرنوالہ سے میں نے پڑھنا شروع کیا پانچ سال میں کم کی ملکہ کے روزے پہ پڑھتا رہا میں نجف گیا میں مشہد گیا میں شام گیا بائیس لاکھ روپے کی کتابیں اب تک میں نے خریدی اردو عربی فارسی مقتل کی چونتیس پینتیس کتابیں کم سے کم میں نے صرف غازی پہ خریدی یہ غازی کی قسم ہے یہ میرا ممبر کے غلاب پہ ہاتھ ہے غازی مجھے معاف نہ کرے اگر میں جھوٹ بولوں میں چوتیس سال میں پڑھ پڑھ کے نہیں فیصلہ کر سکا کوفے اور شام کے وحشیوں نے علی کی بیٹی کے برکے کو کتنا مارا ہے شاباش شاباش غازی دی امہ تیرتے غازی ہوئے ہاتھ مار لالا آئی دعا مانگ آج خالی نہ جائیں لالا آج دعا لے کے جانی ہے آج منظوری لے کے جانی ہے محسین آج پتر لے کے جانے ہی غازی تو ہاں یا صرف نہیں پتہ لگا کوفے اور شام کے شرابیوں نے کتنا مارا ہے حسین کے عباس کم سے کم پانچ مئل سے ہوں تو میں غازی پڑھوں تیاری پڑھوں خیمہ پڑھوں حسین کی طرف سے بھیجنا پڑھوں غازی کا میدان میں آنا پڑھوں عباس کا اترنا پڑھوں غازی کی لاش خیمے میں پڑھوں کم سے کم پانچ مئل سے ہوں تو میں تجھے غازی سناوں بس میں پانچ سے چھ منٹ میں میں زیادہ پڑھ گیا تیرے پیار میں مجھے ٹائم دیکھنا ہمت ہی نہیں پڑی پانچ چھ منٹ میں پڑھوں گا دیوارے روئیں گی اگر تجھے سمجھ آگئے عباس کو تیار کر کے چار سال کی بھتیجی ایسے لے آئی جیسے حاجی منا میں قربانی جی شیعہ یہ تے ہاتھ مار جی سنی یہ تے ہائے کر دے عباس کو تیار کر کے چار سال کی بھتیجی یو پترہ ماتمی گھردہ پتر لگنا ہے اس رنگ میں لے آئی کیسے حاجی منا میں قربانی لاتا ہے نو مرتبہ عباس کو حسین کہا چکا تھا میں نہیں بھیجتا میں نہیں بھیجتا میں نہیں بھیجتا چار سال کی بیٹی کے ساتھ حسین نے آتے دیکھا نا غازی کو حسین کے دونوں ہاتھ کمر پہ آگئے ساجد شاہ توجہ میرے لکھی حسین کے دونوں ہاتھ کمر پہ آگئے کرسی غریب نے چھوڑ دی نجف کی طرف مو پھر گیا حسین کا اونچی آواز میں کہتے ہیں بابا اب میں غریب ہو گیا بابا ابباس سفارش لے کے آ گیا بابا غازی تیاری کر کے او جی میں جبر بیر اور نسلہ دی خیر ہوئی اللہ اکبر بابا اب میں غریب ہو گیا بابا ابباس تیاری کر کے آ گیا بیٹی کے قریب آئے حسین سکینہ کیا بات ہے چچا کو کیوں لے آئی ہو بچی نے سر نیچے کر کے کہا بابا میرے آپ پہ تین حق ہیں آپ کو میرے حق کی قسم ہے میرے چاچا کو جہنے دیں حسین فرماتے ہیں سکینہ تیرے مجھ پہ کیا حقوق ہے بچی نے کہا پہلا حق یہ ہے میں بیٹی ہوں بیٹیوں کو خالی نہیں لوٹاتے ہیں چاہے روٹ بھی جاؤ جس جوان کو ماتم آتا ہے اور اس نے اکلے جملے پہ ہاتھ نہ مارا وہ مجرم ہے میرے حباس کا حسین فرماتے ہیں دوسرا حق بچی نے کہا میں یتیم ہونے والی ہوں یتیموں کو خالی نہیں لوٹاتے ہیں حسین نے کہا میں تین دن کی پیاسی ہوں غریبوں کو پیاسوں کو خالی نہیں لوٹاتے حسین نے کہا سکینہ حکم کر کیا چاہیے بچی نے کہا میرا آسگر مرنے والا ہے میرا بھائی مرنے والا ہے میں چچا سے واجہ کر کے آئی ہوں چچا میں آپ کو میدان جانے کی اجازت لے دوں گی ایک مرتبہ چار سال کی بیٹی کو اٹھایا حسین نے سینے سے لگایا غازی مولا یہ آپ کا علم ہے یہ میرے ہاتھ بندے ہوئے آپ کو چار سال کی بیٹی کا واسطہ اگلے جملے پہ جو بندہ ماتم نہ کرے اسے ماف کر دیجئے گا یہ ماتم کر کر کے تھکے ہوئے لوگ ہیں ماتمی ہیں مولا ماف کر دیجئے گا میں نے آنکھوں سے پڑھے اب باس کو دکھ ہوتا ہے اگر کوئی جملے پہ ماتم نہ کرے حسین نے اٹھایا سکینہ کو سینے لگا کے فرماتے ہیں سکینہ تیرا بھائی کتنے سال کا ہے سکینہ تیرا بھائی کتنے سال کا ہے بچینے کا چھ مہینے کا حسین نے کہا میرا بھائی کتنے سال کا ہے بچینے کا چوتیس سال کا حسین نے کہا پھر سوچ کے بھیج ایسا نہ ہو نہ تیرا بچے جی افتغار پیر جی مرشید قیامت آئی ہوئی ہے قیامت آئی آئے چھٹی میں حسین نے کہا سکینہ پھر سوچ کے بھیج ایسا نہ ہو نہ تیرا بچے نہ میرا بچے بچی نے کہا میرا سکر مرنے والا ہے بابا میں چاچا سوادہ کر رہی ہوں اجازت دو حسین نے کہا معصومہ ہٹ جا چار سال کی بیٹی ہٹی حسین نے ابباس کو دیکھا ابباس کے سینے پہ تلوار دائیں ہاتھ میں تیر بائیں ہاتھ میں نیدہ تلوار کی بغر میں خنجر ابباس کیا کرنے جا رہے ہو مولا پانی لینے ابباس پھر تیر کیوں لے آئے تیر اتار دو تلوار کیوں لے جا رہے ہو تلوار رکھ دو خنجر کیوں لے جا رہے ہو خنجر رکھ دو صرف نیزہ لے جاؤ اور میں حکم اندر کہہ رہا ہوں تم نے وار کرنا نہیں صرف نیزے سے وار روکنا ہے سادت شاہ یسرم شاہ جے دیو میں اجازت تو میرا دل پہ کر دیں میں جمل آکھاں چھتیج قیامت آ جائے تو میں نے ماف کر دیں گازی دونوں ہاتھ باندھ کہتا ہے مولا مجھے تیر تلوار نیزہ سب کچھ لے کے جانے دے فرماتا ہے کیوں آپ پاس گازی کہتا ہے مولا میرا دل کرتا ہے میں ان حرام ذاتوں کو ماروں انہوں نے میرا اکبر مارا ہے مولا انہوں نے میرا اکبر مارا ہے اور مولا انہوں نے میرے یتیم کی لاش پہ گھوڑے دولائے ہیں اور مولا انہوں نے میرا آن مارا ہے انہوں نے میرا محمد مارا ہے انہوں نے میرے مہمان مارے ہیں انہوں نے میرے جوان مارے ہیں اور حسین ایک بار مجھے تلوار لے کے جانے دے میں ان حرام ذاتوں سے پوچھوں اکبر کو کیسے مارتے ہیں کاسم کو کیسے مارتے ہیں پورے پنڈال میں سات دنوں میں پہلی بار کہہ رہا ہوں وہ لگتا کچھ نہیں حسین کا اس نے اب ہاتھ نہ مارا اب باس کے سینے پہ ہاتھ رکھے فرماتے ہیں جو جو دل کرے لے جا جتنا تیرا دل کرے مار مارنا اتنا ہے جتنا شام کو زینب پرداشت کر سکے اب باس میں منا تیسے نہیں آتا ماتا وہ گناہگار ہوگے وہ بار چلا جائے فرماتے ہیں اب یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ یا جی 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 یا زہرہ حوصلہ بلال حوصلہ حوصلہ غادی کا واسطہ ہاتھ رکو ہاتھ رکو اس بچے کے حسین کا واسطہ اللہ اکبر جی پترا جی پترا شپر پیروں نے سوتے کی مسائم ہندہ فرماتے ہیں مار ضرور مارنا اتنا ہے جتنا شام کو زینب پرداشت کر سکے اب باس تجھ سے تماشا مارے گا وہ زینب کو تماشا مارے گا تجھ سے تلوار مارے گا وہ میری بہن کو تلوار مارے گا تجھ سے تازی آنا مارے گا وہ علی کی بیٹی کو ایک جملہ اور ختم بھائی تیاری کر لو بس دو جملے اور پڑھنے چونتیس سال کے متعلقی قسم ہے کربلا کے میدان میں بہتر شہید ہیں کم سے کم سب سے بڑا قد ہے عباس کا سب سے چھوٹی قبر ہے عباس کی اس بندے کے سینے میں گوشت ہی نہیں ہے جس کی ہائیں نہیں لکل سکی ہاں سادے چاہو مجھے ترجمہ کر کے بتا مقدل کہتی ہے کل کتاب ویک پتر ویک پتر میدہ جواب دینے اے تھٹھیے اے منڈی پھالیے دا مجمع اے گھگا علی دا مجمع اتھے قیامت آ جانی ہے تو اپنا سوال واپس لے لے پھر منہ کیا جے میں تینکیوں پڑے گا پھر منہ کیا جے پھر سخت پڑے گی پڑا غازی زین سے اترا کتے شمر نے اعلان کیا جس نے علی سے بدلہ لینا ہو علی کا بیتہ اتر گیا اور اس کے ہاتھ نہیں ہے جس نے علی سے بدلہ جو بندہ ماتم نہیں کرتا وہ باہر چلے جائے جس نے علی سے بدلہ لینا ہو رکو سبھالو اس بچے کو سبھالو مرنا یا سبھالو اسے یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ لے جا سکتے ہو تو بے شک بار لے جاؤ لے جا سکتے ہو تو بے شک اٹھاؤ اٹھاؤ کرمی ہے بڑی بے شک بار لے جاؤ یا دہرا یا دہرا اب باس زین سے اترا کتے شمر نے اعلان کیا جس نے علی سے جو بدلہ لینا ہو علی کا بیٹا اتر گیا اور اس کے ہاتھ نہیں ہے ہاتھ نہیں ہے کہ لفظ سنا دس لاکھ نے مل کے مارنا شروع کیا غازی کو تیر والے نے تیر مارا نیزے والے نیزہ مارا خنجر والے نے خنجر مارا پتھر والے نے پتھر مارا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی و علی اللہ غازی مافی نہ کرے اگر میں جھوٹ بولوں اتنا مارا ہے دس لاکھ نے اب باس کو سات مرتبہ کوشش کی حسین نے میں غازی کی لحظ اٹھاؤ مجبوری بن گئی حسین ہاتھ لگاتا گیا اب باس بکھرتا گیا حسین ہاتھ نہیں آتا دجھے ماتم نہیں آتا دجھے ماتم حسین ہاتھ لگاتا گیا اب باس بکھرتا گیا حسین ہاتھ لگاتا گیا اب باس بکھرتا گیا حسین ہاتھ رکھ یاد آرہ رکھو 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 ان بچوں کو ہاتھ پکڑو گر گیا بٹھاؤ اسے مر جائے گا مر جائے گا بلال کا ہاتھ پکڑ ہاتھ پکڑ غازی کا واسطہ نہ پڑنا نہ پڑنا ہاں ساتھ اچھا نہ پڑنا عدہ میٹو نہ اور پڑ نہیں علم نہ پڑا مت کریں دروازے تو مگا لے میں آکھ ہاں پھر پڑا مت کریں میں نے عدہ میٹ پڑا نہیں حسین ہاتھ لگاتا گیا اب پاس بکھرتا گیا حسین ہاتھ لگاتا گیا یہ دو عالم غازی کے ہیں میرے ہاتھ میں یہ قرآن میرے سر پہ اس عالم کی قسم اس قرآن